السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی کورڑنی دوستو آج کی رات 11 بجے اس صدی کا سب سے بڑا چندرگران لگنے والا ہے آپ نے اس کے بارے میں سوسل میڈیا پر بہت سے ویڈیو اور خبریں ضرور دیکھیں ہوں گی اور اس میں آپ نے کافی ساری باتوں کو جانا بھی ہوگا مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چندرگران کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے چندرگران کے دوران ہمیں کونسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کونسے کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے تو دوستو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بکر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک ہمارا یہاں ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج پانچ جون دو ہزار بیس ہے اور آج کی رات گیارہ بجے اس صدی کا سب سے بڑا چندرگران لگنے والا ہے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاندگران اور سورس گران اللہ کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے کسی کی موت اور حیات سے چاند اور سورس کو گران نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بھی چاند اور سورس گران ہو تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائے کرو اللہ رب العجت کی عظمت کو بیان کرو نماز پڑھو صدقہ اور خیرات کرو دوستو دورے زہلیت میں لوگ چندرگران اور سورس گران کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں بیان کرتے تھے ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا اور بدقسمتی سے اسی زن چندرگران بھی ہو گیا تو لوگوں میں یہ باتیں فیلنا شروع ہو گئی کہ چندرگران اس لیے ہوا ہے کیونکہ آز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے مگر جب ہمارے نبی کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگوں میں چندرگران سے متعلق غلط فہمیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں چندرگران اور سورس گران اللہ کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہیں جو سورج کو اور چاند کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے دوستو دوری جہالیت سے لے کر اب تک چندرگران کو لے کر کافی ساری غلط فہمیاں بن رہی ہیں ان میں سے بہت ساری غلط فہمیاں کا سکار ہندو لوگ بھی ہیں اور مسلم لوگ بھی ہیں ہمارے مسلم بائیب اور بہنوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ان غلط فہمیوں میں اُلجے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ تو یہ ہے کہ حاملہ عورت یعنی کی پریگنٹ عورت اگر چندرگران کو دیکھ لے یا پھر چندرگران کے دوران گھر میں کوئی بھی کام کر لے تو اس کو ہونے والے بچے میں کوئی نہ کوئی ایب ہوگا یا پھر ایسا کرنے سے ہونے والے بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا لیکن دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ چندرگران کا اور سورج گران کا حاملہ عورت سے دور دور تک کوئی بھی تعلقات نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ جب چندرگران ہوتا ہے تو گھر میں چولا بھی نہیں جلانا چاہیے لوہے کی چھوری یا چاکو کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب چندرگران یا سورج گران ہوتا ہے تو اس دن اس دنیا میں کسی عجیم ہستی کی پیدائیس ہوتی ہے یعنی کی پیدہ ہوتا ہے یا پھر کوئی عجیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سب باتیں منگڑت اور بناوٹی باتیں ہیں جب چندرگران یا سورج گران ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یا کیول لوگوں کے برہم ہیں اور یہ ساری باتیں گیر مجھبی لوگوں سے اسلام میں تاخل ہوئی ہیں بس آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں آپ کے نصیب میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا چندرگران اور سورج گران آپ کو کچھ بھی نہیں بکار سکتے ہیں لیکن ہاں جب چاند اور سورج گران ہو تو آپ اس بات کا ضرور کھال رکھیں کیونکہ اس بات کو سائنس نے بھی پروو کیا ہے جب چندرگران اور سورج گران ہوتا ہے تو ان سے کچھ ایسی حانی کارک کرینیں نکلتی ہیں جو کی انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دائق ہوتی ہیں اس لیے جب بھی چندرگران اور سورج گران ہو تو چندرگران اور سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے ان سے انسانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چندرگران اور سورج گران ہوتا تو آپ اندر جانا پسند کرتے تھی مجد میں رہنا پسند کرتے تھی اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں نہ کہ ان فالتکاموں میں یوں جائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق دی آمین اللہم آمین